اہم خبر ہے نگرہ حکومت پنجاب کو تقرر اور تبادلوں کے اختیارات دینے کا کیس ہے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات ہوئی وفاق حکومت پنجاب الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری جواب طلب الیکشن کمیشن کے ذمہ دار افسر کو بھی آئندہ سمات پر طلب کر لیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے سمات گیارہ اپریل تک ملتوی کر دی ہے نگرہ حکومت پنجاب کو تقرر اور تبادلوں کے اختیارات دینے کا کیس ہے اور الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست دار کی گئی تھی جس پر آج سمات ہوئی ہے عبد الرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں سمات کا احوال ان سے جانیں گے جی عبد الرحمن نگرہ حکومت پنجاب کو تقلق کے اختیارات دینے کا کیس ہے عبد الرحمن آگاہ کیجئے گا آج کیا کاروائی ہوئی ہے عجیب بالکل لاہور ہائی کورڈ نے الیکشن کمیشن کا نگرہ حکومت پنجاب کو تقرر اور تبادلوں کے مکمل اختیارات دینے کے نوٹیفیکیشن کے خلاف پاکستان تحریکی انصاف کی درخواست پر جو ہے سمات کرتے ہوئے وفاقی قومت حکومت پنجاب الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹسی جاری کرتے ہوئے گیارہ اپریل کو جواب طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورڈ کے جسس انوار حسین نے پاکستان تحریکی انصاف کے رہنمہ فواد چودری درخواست پر سمات کی جبکہ ان کے وقلہ زفر اکمال منگن اور مبین الدین قاضی نے تلال دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہی نوٹیفیکیشن کا ذریعہ الیکشن کمیشن نے نگران حکومت پنجاب کو تقرور اور تبادلوں کا مکمل اختیار دے ریا ہے الیکشن کمیشن کا اقدام الیکشن ایکٹ ابھی آپ کو لیے شلیں گے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف تقریب سے خطاب